جو آپ حدیث کے حوالے سے پڑھیں گے حدیث کی جگہ پر ان کا استعمال پڑھیں گے خبر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے خبر یہ دوسرے نمبر پر لکھائے خبر بمانہ حدیث بھی استعمال ہوتا ہے خبر جسے ہم کہتے ہیں یہ خبر آئی ہے خبر آئی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین کے حوالے سے جب کہا جائے گا کہ یہ خبر سے ثابت ہے تو اس وقت خبر سے مراد حدیث ہوگی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خبر آئی کیونکہ اسلام میں شریعت میں ہمارے دین میں اسی خبر کی اہمیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو تو خبر بمانا حدیث بھی استعمال ہوتا ہے تو بہت جگہ آپ پڑھیں گے کتابوں میں کہ یہ یعنی خبر اس طرح آئی ہے خبر سے یہ چیز ثابت ہے تو خبر کا مانا حدیث ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہی ساری چیزیں جو حدیث کے بارے میں بیان کی ہیں وہ ساری خبر کے بارے میں بھی ہوں گی اور کبھی کبھی خبر جو ہے وہ حدیث کے علاوہ باقی لوگوں کی طرف سے کوئی بات منقول ہوتی تو اس کو خبر کہا جاتا ہے تو عموماً حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منقول بات کو کہتے ہیں اور خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول بات کو بھی کہتے ہیں اور دیگر لوگوں سے منقول بات کو بھی خبر کہہ دیتے ہیں تو یہ فرق ہے خبر اور حدیث میں کہ کبھی خبر بھی حدیث کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی دیگر لوگوں کی طرف سے جو باتیں منقول ہو کر آتی ہیں